بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ہمیشہ صدہ مشکرات رہے ہیں اسے دعا کے ساتھ اپنی ریسپٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آج ہم بنانے والے ہیں اس کے لئے مرے بات دو ادر انڈے ہیں مکھان ہے اور دو ادر تھاری مچھ رہے ہیں اس سے ہم بہترین ریسپٹی بنائیں گے آج اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پین لے لیا ہے اس میں تقریباً ایک سے دو چمچ ہم ایڈ کریں گے کوکنگ آئل کے آئل کے ساتھ ہی ہم میں اس میں ایڈ کر دوں گے بٹر ٹھیک ہے بٹر یہ تقریباً ایک چمچ جو کھانے والا چمچ جدہ وہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان دونوں کو اچھا طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہی ہم ان کو اچھا طرح سے پکنے دیں گے دونوں کو ٹھیک ہے نا جیسے ہی ہمارا بٹر اور گھی جو ہے پکنے لگ جائے ہم اس میں ایڈ کر دوں گے میرے پاس ٹھیکن ہے اس کے بانے چھوٹے چھوٹے کیوب کاٹ لیا تھے اس کو ایڈ کر دوں گے اور اس کی اچھی زیادہ سامنی کرنی ہے تاکہ اس کا خوبصور سے قدر آ جائے اور ٹھیکن کا جو کچھا پانے وہ بھی دور ہو جائے اور سمیل بھی فتح ہو جائے اب اس میں ایڈ کروں گے لیسن ہے میرے پاس لیسن کی بن ہے چار سے پانچ جب اس کو میں نے موٹا کوٹیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہم نے دوبارہ سے فائی کریں گے دو سے تیمین کے لیے اور اس کے بعد جی اگر اپیتہ آپ لوگ نے ہمارے چینل کو لائک این شیئر نہیں کیا تو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی محبت کا پیار بہت شکریہ اچھا جی اب اس میں ایڈ گئی میں نے دو سے تین اگر ہی مرچے باریک والی آپ کو پتہ دیکھئی ہے اس نے میں نے کم ڈیوز کینے اب دوبارہ سے ہم اس کو فائی کریں گے یہ چینل ہمارا دیکھیں بہت اچھی شکل آگئی ہے مسالوں کے بارے یہ نمک جائے گا نمک ایڈ کرنے کے بارے میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سکھا جائے گا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں سوائے ساوس ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ایک سے ڈیڑھ جو ہے مجھے چلی ساوس استعمال کرنا کیونکہ اس کا فلیور جو ہوتا ہے بہت مرے بزیدار ہوتا ہے اب اس کو ہم پیپن پانچ من کے لئے اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے تاکہ یہ مزیدار سے مسالوں کے ساتھ مکس ہوتا ہے یہ دیکھیں مرسلہ جیسے ہی میں نے اس میں مسالیں آٹکیں گھڑا ہونے شروع ہو گئے ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ جو ہمارا چکن ہیں وہ اچھی طرح سے بلکل سوفٹ ہو گیا ہے آرام سے ٹوک رہا ہے ہمارا راڈی ہو گیا ہے مسالے کے ساتھ آپ اس کو کریں گے سائی پہ سائی پہ کرنے کے بعد اس کو کریں گے تھنڈا اب دوبارہ سمینہ فرائی پین اس میں ایڈ کر رہوں گے ایک چمچ آئی اور اس میں ایڈ کرنے والی ہوں میں پاس یہ انڈے کی ضردی ہے ضردی کو پھلا دیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے جیسے یہ ضردی جو اسٹے کریں گے مطلب پک جائے گے ایک سائیڈ سے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے سائیڈ چینج کر دیں سائیڈ چینج کروں گی میں اس کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس کو ہم نے نائف کی مدد سے اس میں کٹ لگانے میں دیکھیں نائف لی ہے میں نے اب باریک باریک جو ہے ہم نے اس کے سلائسز بنا لی لیں نائف کی مدد سے ٹھیک ہے اس فلیم پہ وہ آپ سلو کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے پیسے سے بنا لی جبتی کے جو میں نے جبتی ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سفیدی سفیدی ایڈ کرنے سے کیوں گا کس ٹٹس بن جائیں گی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے گی سفیدی ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم پکنے دیں گے اب جب مجھے میں اس کو کہا رہی ہوں سیٹ تاکہ اس کا جو شکل ہے نا وہ یا تو شکور ہو جائے یا گول ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہی پہ سیٹ ہو گیا آپ چاہیں تو دونوں سائٹ سے کٹنگ کر کے ایک والی اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب کریں گے کیا جو سب سے ایمپورٹس جیز ہیں وہ ہم اس میں کرنے والے ہیں جو ہم نے چکن ریڈی کیا تھا نا ٹینڈر سے ٹھیک ہے وہ ہم اس میں کرنا ہے ایڈ ٹینڈر چمت کی بہت سے ہم اس کو اتنی سٹفنگ اس میں ہم نے بھارنی ہیں کہ جب ہم اس کو رول کریں فول کریں تو یہ باہی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں اور آج میں آپ کے ساتھ دلکھل ہی یونیک سی ریسپی شیئر پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور پرائی کر دیں گے میں نے چکن کے ساتھ اس کو بنایا آگئی عید آ رہی ہے آپ اس کو متن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بیٹھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پروٹین اور آپ سمجھیں دونوں میں پروٹین بہت زیادہ بیٹھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو پروٹ دیں گے یہ سٹریپ ساپ کو نظر آگئے ہوں ییلو اینڈ بائٹ اب چمک کی مئن سے دوبارہ سے میں اس کو پلٹوں گی ایک دفعہ تاکہ ایدھر پر جو فولڈنگ ہے وہ بھی دوسری کے ساتھ سی طرح سے فولڈ ہو جائے یہ دیکھیں مارسلہ میں اس کو ڈبل فولڈ کر دیا ہے یہ دیکھا آپ کو ییلو و وائٹ کمبینیشن نظر آ رہا ہو کم مارسلہ سے ہماری ریسپی ہو چکے ہیں ہماری ریسپی ہو چکے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھی کرو ہمیں دو ہمیں یاد رکھی گا اور ہمارے چینل پر کمیرسلات نہیں کیجئے گا کل انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اور آپ کے لئے آسانی پیدا کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے ڈیر موسیقی